جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ریکوارمنٹس ٹرسیبیلیٹی کے ریکوارمنٹس کو ہم نے کس طرح ٹرسٹ کرنا ہے کس طرح ہم نے اسٹیمیشن لگانی ہے کہ آپ نے جو اپلیکیشن سافٹویل بنانی ہے اس کے لیے کون کون سی ریکوارمنٹس ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کسٹومر سے سب سے پہلے جو میٹنگ کرنے وہ پرامری سٹیکھولڈر سے ڈسکشن کرنی ہے جب وہاں سے ڈیٹا آپ اکھٹا کر لیتے ہیں پھر اس کو مختلف براہل سے گزار رہا ہے مختلف ٹھول سے اور اس کو پھر فیلٹر کر کے ریکوارمنٹس پیسیفکیشن کرنی ہے تو اس میں پھر پہلے فنکشنل ریکوارمنٹ اور نان فنکشنل ریکوارمنٹ میں وہ ہم کر لیتے ہیں ہمارے پاس ریکوارمنٹس ملٹی میں کون کون سی چیزی آجیتی ہے اور انہوں نے ایک 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 ہمارے لیے بہت زیادہ آسان بات ہو جاتی ہے کہ فردہ پھل آپ اس طرح ڈاٹس کو جب کنیکٹ کرتے کرتے جائے تو یہ آپ کے ایک فلاور بنتا جاتا ہے تو اس طرح آپ جو سوفٹوئر بنا رہے ہوتے ہیں کوئی انڈرویڈ اپلیکیشن یا گیم یا کوئی ویب سائٹ تو کبھی کبھار وہ ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے وہ بنانے میں آسانی ہوتی ہے اب اس اگزامپل یہاں پہ ہمارے پاس اگزامپل کیا ہے یہاں پہ ہم اگزامپل دیکھ سکتے ہیں یہاں اس کیلئے ریکوارمنٹس ہمارے پاس کیا ہے کہ جب آپ یہ کنیکشن جو ہمارے پاس آ رہی ہے اس کنیکشن کو آپ جب ملائیں گے تو تب ہی آپ کے پاس ایک کمپلیٹ فلاور بنتا جگہ تو اسی طرح اگزامپل ہمارے پاس اسی طرح کے اگزامپل ہمارے پاس اپنے پروڈکٹ یہ ہے کہ ہم جب اپنے اپلیکیشن بنائیں گے کوئی انڈرائیڈ اپلیکیشن بنائیں گے یا کوئی گیم بنائیں گے تو اس کی اگزامپل بھی اس طرح ہے کہ جب سب آپ ڈیٹا ایک کٹا کر لیتے ہیں سٹیک ہولڈر سے میٹنگز کر لیتے ہیں تو سٹیک ہولڈر میں سب سے پہلے ہمارا ٹارگٹ کون ہوتا ہے پریمری سٹیک ہولڈر ہوتا ہے جو آپ کا کسٹمر جس کے لیے آپ کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں پروڈکٹ سمرات سافٹوئر ویب سائٹ یا کوئی گیم یا کوئی انڈرائیڈ اپلیکیشن اور تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس سے ڈیٹا جب آپ بہت زیادہ اکٹا کر لیتے ہیں اور افیزیویلیٹ سٹیڈی بھی کر لیتے ہیں تو پھر ریکوارمنٹس کو آپ نے کس طرح ڈریس اپ کرنا ہے ڈریس اپ کیے کرنا ہے کہ اس کو آپ نے مختلف ٹولز سے گزارنے ہوتے ہیں مختلف ٹولز سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ انہی ریکوارمنٹس کو آپ نے فیلٹر کرنا ہے اور اس سے ایکزیکٹ وہ انفارمیشن آپ نے نکالنی ہے جو آپ کی اپلیکیشن کے لیے ایمپورٹن ہے جو آپ کے پروڈکٹ کے لیے ایمپورٹن ہے جس سے آپ نے پروڈکٹ بنا رہا ہوتا ہے کچھ کبھی کبھار کمپلیکسٹی کو جیسے لے کا فریم ورک اور مختلف ان فیکٹرز بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سٹارٹ میں جو سافٹوئر بنا رہے ہوتا ہے اس کی ریکوارمنٹ انکمپلیٹ کلٹ کر لیتے ہیں اور اسی انکمپلیکٹ اور کمپلیکسٹی کی وجہ سے جب آپ نیچے سافٹوئر ڈیولپنٹ ایس ڈی ایل سی سے گزریں گے تو آپ اینڈ میں جو پروڈکٹ آپ کا بنے گا وہ کیا ہوگا وہ زیادہ ریوڈائیول نہیں ہوگا اور ایفیشنٹ اپلیکیشن نہیں بنے گی تو اس وجہ سے ریکوارمنٹ کو ٹریس اپ کرنا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ پر بتایا دینا کہ ہمارے پاس سافٹوئر ڈیولپنٹ لائف سائکل کے پانچ فیزے ہیں ریکوارمنٹ انجینئرنگ، سافٹوئر ڈیزائن اور ایمپلیمنٹیشن، ٹیسٹنگ اور ترکومنٹیشن تو سٹارٹ میں جو ریکوارمنٹ کی جو ٹریس ایبیلیٹی ہے ریکوارمنٹ کمپلیٹ ریکوارمنٹ کلیکٹ کرنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جب آپ ریکوارمنٹ کو ٹریس اپ کریں گے پھر بعد میں جا کے اس کی سپیسیفیکیشن کریں گے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو فنکشنل ریکوارمنٹ اور نان فنکشنل ریکوارمنٹ میں ڈیوائٹ کریں گے تو جب یہ چیزیں کمپلیٹ ہوں گی تو کبھی آپ اس کا ایک کمپلیٹ ڈیزائن بنا سکیں گے اگر کمپلیٹ ڈیزائن بنے گا تو پھر اس کی ایک کمپلیٹ ایمپلیمنٹیشن پوسیبل ہوگی ہمارے لیے جب کمپلیٹ ایمپلیمنٹیشن پوسیبل ہوگی تو پھر ایک کمپلیٹ ٹیسٹنگ فیس سے وہ گزر سکے گے اور پھر آپ کو اچھے ریزرٹس ملیں گے جو کسٹمور آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے لیے یہ پروڈکٹ بناو تو وہ سب کچھ آپ کا کس چیز پر ڈیپینٹ کتا ہے وہ ڈیٹا کالیکشن پہ سٹارٹ پہ جو ریکوارمنٹس کالیکشن جو ہی کسٹم کرتا ہے اور پھر اس کو ٹریس اپ کرنا ہے ٹریس اپ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو آپ جو بھی موڈل فالو کرتے ہیں بے شک واتر فال موڈل ہو سپائرل موڈل ہو وی موڈل ہو ایجائل میتڈالوجیز ہو جو بھی آپ تو اسی موڈلنگ کے دوران اسی ڈیولیپمنٹ کے دوران آپ نے بار بار اپنی ریکوارمنٹس کو دیکھنی ہوتی ہے ایک کسٹمر کا ہی اپنی پروڈک میں چینج تو نہیں چاہ رہا یا ٹائم کے ساتھ جو آج جو اپلیکیشن بنا رہے ہیں وہ تو چینج نہیں ہو جس طرح ہم سٹوڈنٹس ہم سے تیسیز لیتے ہیں اندھا سٹارٹ میں ہم ان کو جو تیسیز دیتے ہیں تو سٹارٹ میں اس پروبوزل ڈیفینس پہ جو اس آرس کی وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں ساپٹوئر ریکوارمنٹس پیسیفکیشن یہ اس آرس جب وہ اپنی تیسیز کو ڈیپینڈ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں تو سٹارٹ میں ریکوارمنٹس ایک ہوتی ہے درمیان درمیان میں وہ چینج ہوتی رہتی ہے اور اینڈ میں کہی جائے کہ پروڈک کسی اور طرح کا چینج ہو چکا ہوتا ہے تو کبھی کہا اب یہ دیکھ رہے نا یہ جو ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اب اس کو جب آپ جوڑیں گے پتہ ہی اسے کیا پہلے گا ہمیں پتہ تو نہیں ہے اس کو کس طرح جوڑنا ہے کس طرح کنیکشن بنانے ہے کہ اس سے پکچر بن جائے تو یہ ابھی تک ڈاؤٹفل ہے اب دیکھ لینا کس طرح انہوں نے یہ بنا کہ پتہ کہ کیا یہ انہوں نے بنائے کوئی ٹری بنائی ہے کیا بنائی ہے یا کوئی انیمل ٹائپ کا وہ بنائے تو اس طرح پروڈکٹ کی مثال بھی ہمارے پاس ہے کہ آپ نے اس کو بناتے بناتے ان میں کیا کچھ نہیں بنانا پری این پوسٹ ریکوارمنٹس ٹریسیبیلٹی کا پری کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بلکل انیشل فیز میں آپ جو بھی آپ جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کریں گے آپ جو بھی اپنی اپلیکیشن جو آپ نے بنانی ہے سٹارٹ میں جو بھی چیزیں بلکل اپلیکیشن بنانے سے پہلے جو بھی ریکوارمنٹس آپ نے اکٹھا کر دی وہ آپ کی پری ریکوارمنٹس ٹریسیبیلٹی میں آ جاتی ہے سے پہلے آپ یوزر سے آپ نے میٹنگ کرنی ہے کلائنٹ سے میٹنگ کرنی ہے سٹیکھولڈر سے میٹنگ کرنی ہے انوارمنٹس کو آپ نے دیکھنا ہے پھر وہاں اس ایریا کا آپ نے معاینہ کرنا ہے جس ایریا کے لیے آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اور وہ سافٹ ویئر وہاں پہ آپ پر اپریشنل ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ سب کچھ یہ پری ریکوارمنٹسی بھی سر رن ٹائم پہ کوئی پروجیکٹ مطلب آپ وہ نہیں کر سکتے کہ یہ پروجیکٹی کے غلط ہے سر جیسے آپ نے کہا کہ اس جلسی سے اب جب گزیں گے تب آپ کا پروجیکٹ ٹیک نہیں رہے گا سر اس کے پہلے جو رن ٹائم پہ آپ کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں سر تو اس کے بنیاد پہ اس کا پتہ نہیں چلتا سر ہاں نا اس کا بھی پتہ چلتا ہے بلکل آپ نے بہت چاہ کیوئی سن کیا کہ سر رن ٹائم میں اگر آپ کے پروجیکٹ کمپلیٹ کر لو اینڈ میں ہمیں پتہ چل جائے تو آپ کی تو ساری محنت خضائے ہو گئی بلکل آپ سٹارٹ میں سر دنپل ٹری ریکوارمنٹ ریسیبیلٹی یہاں پہ ہم ٹائم اس وجہ سے زیادہ گزارتے ہیں کہ جن یوزر نے اس اپلیکیشن کو استعمال کرنا ہے ان سے آپ ڈیٹا کلیک کر لیں جو کلائنٹس ہیں آپ کے جن کی لیے ان سے آپ ڈیٹا اکٹا کر لیں اور جہاں پہ اس اپلیکیشن نے انسٹال ہونا ہے اور رن ہونا ہے تو یہاں پہ جب آپ بہت زیادہ ٹائم گزار لیتے ہیں تو رن ٹائم پہ ہم پھر رن ٹائم پہ جو اب کہتے ہیں کہ میرے پروجیکٹ کا ہمیں پتہ چلے کہ رن ٹائم پہ پتہ بھی چلے تو اس کے لیے ہم پھر یہ ایجائل میتوڈولوجیز اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں روزانہ یا دوسرے دیسرے دن یا ہر ویک وائز جو کلائنٹس ہوتی ہیں کلائنٹس ہوتے ہیں جو یوزر ہوتے ہیں وہ انٹرپٹ کرتے ہیں کہ میری ریکوائرمنٹس یہ ہیں میری ریکوائرمنٹس یہ ہیں وہ پیار کیا ہے وہ آپ کمپلیٹ کمپلیشن تک نہیں پہنچتے وہ درمیان دریان میں انٹرپٹ ہوتے ہیں درمیان میں تو پھر وہ اس کا کیا ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پہ پھر آپ ڈسکشنز کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ دوسرے دوسرے دن تیسرے دوسرے دن وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ سے تو اس کے لئے پھر آپ کو اپنے لئے ایک موضوع پروسس ڈونڈنا پڑے گا ایک واتر فال اگر آپ دیکھیں گے تو جو فیسیلٹی آپ مانگ رہے ہیں کہ درمیان پھر واتر فال میں وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا اس کے لئے ہم ایجائل میتڈالیجی ایڈاپٹ کریں گے تو اس میں یہ فلیکزیبیلیٹی ہے کہ کسٹمر بار بار آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز کر لو یہ چیز کر لو یہ چیز کر لو تو اس میں یہ فلیکزیبیلیٹی ہے دوسری بات آپ کے کہنے جب آپ یہاں ہوئے ٹیسٹنگ کریں گے تو ڈیزائن ہو گیا ٹیسٹنگ ہو گیا ایمپلیمنٹیشن تو اس ڈیل سی کے جس طرح آپ ایرو کی طرف دیکھیں یہ سٹپ پہلے ریکوارمنٹ ہو گیا پھر دوسرا موڈلنگ پھر ایمپلیمنٹیشن اور ایمپلیمنٹیشن کے بعد جو ہم انٹیگریشن ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں اس کو ہم کے تک ویلیڈیشن تو ویلیڈیشن کا ٹیرم یہ ہے کہ کمپلیشن سے پہلے ہم کراس ٹیسٹنگ کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن کا اپنی اپلیکیشن کا اس کراس ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہی اینڈ میں آپ نے سکسٹی پرسنٹ پرڈکٹ کپلیٹ کیا ہے ابھی فیفٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ پرڈکٹ کو آپ سٹارٹ کے ساتھ دوبارہ کنتیار کرتے ہیں کہ کسٹمر میں سٹارٹ میں ہمیں مجھے پانچ یا دس پوائنٹ رکھ کے تھے آیا میرا پرڈکٹ پانچ دس پوائنٹ جو ریکوارمنٹ کی تھی اس سے میچ ہوتا ہے یا نہیں اگر میچ ہوتا ہے تو آپ کمپلیشن کی طرف جائیں گے اگر نہیں میچ ہوتا اس چالیس پچاس پرسنٹ یا ساٹھ پرسنٹ پرڈکٹ میں آپ وہ چیزیں دوبارہ چینج کرنا شروع کر لیتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کا ہم کہتے ہیں ریسائکلنگ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے پہ سپائرل مادل بھی ہے ایجائل بھی ہے ایجائل مادل بھی ہے ایجائل لوگ فائلو کرتے ہیں بار بار چیزیں اس میں ہم چینج کر سکتے ہیں تو اس طرح جو ہم تیسس کرتے ہیں سٹرونٹ سے کرواتے ہیں وہ چوٹے چوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں ہم ان کو ریکوارمنٹ بار بار ہماری طرف سے بھی چینج ہوتی ہے اور ایکسٹرنل کی طرف سے بھی تو مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں تو آپ کی کہنے کامتے ہیں تو اس میں دوسرا بات تھی ہے کہ سافٹویر ڈیولپنٹ جو ٹیم ممبرز ہیں ان کو بھی آپ اس میں ڈیلی بیسس پہ ڈسکشن کرنی ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ڈیٹا کلیکٹر ہے دوسرا ایمپلیمنٹیشن ہے تیس طرح ڈیزائن میں ہے تو یہ افراد جو ہے ڈیزائننگ والے ٹیسٹنگ والے اور کوڈنگ والے ان کا آپس میں کمیونکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر یہ کمیونکیشن یہ کمیونکیشن ہوگی تو پھر وہ آپ والی بات صحیح ہوگی کہ ہاں سر ابھی جو ہمیں فیڈویک مل رہا ہے اور دوسری بات آپ جس طرح آپ فریلینسر پر پر پراجیکٹ اٹھاتے ہیں تین چار سو ڈالر کا یا ہنڈرڈ ڈالر کا یا پچاس ڈالر کا تو آپ جب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو ہر دوسری دن آپ کسٹمر کو ڈرگر کر سکتے ہیں ڈرگر کا مطلب ہے کہ اس کو میسیج کر سکتے کہ آپ کا اس طرح اس طرح جا رہا ہے آپ مطمئن ہیں تو آپ کو بے کہہ سکتے ہیں ہاں نہیں اس میں یہ دو یہ دو فیچر ایٹ کر دو یا یہ ایک فیچر ہٹا دو تو جب آپ اس کا اعتماد لیں گے آپ خود بھی اس سے اس سے دوسری دن پوچھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی نہیں کہ دن میں دو تین دفعہ آپ کسٹمر سے ڈسکریشن کریں گے تو وہ آپ سے تھوڑا سا بور ہو جائے گا تو انٹرپٹ کرنا بھی ہے اور انٹرپٹ نہیں بھی کرنا تو تو اس وجہ سے اس وجہ سے ہم کہنا ہے کہ پری ریکوارمنٹ ریسیبیلیٹی کہ سٹارٹ میں آپ اتنا ڈیٹا ایک کٹا کر لے اپنے پروڈک کے بارے میں کہ درمیان میں آپ کو انٹرپشن کی ضرورت نہیں پڑے سمجھا گی نا تو یہاں پہ کم بہتا ہے یہاں پہ کم اپورڈرن ہے یہ پوست ریکوارمنٹ ریسیبیلیٹی کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ کا پروڈکٹ رننگ سٹیج میں جا رہا ہے یہاں پہ ہمیں دوبارہ پر انٹرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھا گی نا اور یہ سر ایک پیسن کرنا تھا سر سر یہ شروع میں ہم نے کہا جو ریپائر میں انجنیرنگ کا جو فیز نا سر میں اس میں جو ہے ایلیسیٹیشن بھی ہم نے پڑھا ہے اور انیلائز بھی پڑھا ہے ٹھیک ہے سر ایتر ہم جب یہ ریکوارمنٹ ڈریسیبیلیٹی ورڈز یوز کر رہے ہیں سر یہ تو ایلیسیٹیشن میں بھی ہو سکتا ہے سر پھر کیوں ہم سر یہاں پر جو ہے ریکوارمنٹ ڈریسیبیلیٹی ورڈز یوز کرتے ہیں یہ تو سیم ہے سر ہا ایک یہ ہمارے پاس ہم کہتا ہے کہ ریکوارمنٹ کو انیلیسیس کا معلوم کہ تجزیہ کرتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں بار بار آپ کے پاس فرزمبل چیزیں آگئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈیٹا اکٹا کر دیا میرے پاس میں نے ہنڈڑ یا ٹین ریکوارمنٹ میں نے اکٹا کر دی اب میں اس کو انیلائز کرنا چاہتا ہو کہ مجھے پانچ یا چار اس میں چاہیے ٹھیک ہے نا تو انیلیسیز اور ایلیسیٹیشن کا ورڈ ہم سٹارٹ میں یوز کرتے ہیں کہ میں نے اسی ٹیمپ میں اس کو یہاں پہ میر کر دیا ٹھیک ہے نا یہ کہہ یہاں پہ یہ میر کر رہے ہیں آیا ریکوارمنٹ تو اس کے تو سٹارٹ میں اس نے تجزیہ تو کر دیا اب اس کو انیلائز بھی کر دیا الیسٹائز بھی کر دی اور اس کو ابھی ٹریولنگ کے لیے نہیں بیجا جب آپ ڈیٹا کو ٹریولنگ کے لیے بیجتے ہیں ٹریولنگ کا مطلب یہ ہے اس ڈی ایل سی کے سٹپ سے آپ گزار آپ نے شروع کر دیا سمجھا گی نا سمجھا گی نا آواز آ رہی ہے جی جی سر آ رہی ہے تو جب لوکلی اسی سٹیٹک اسی سٹیج پہ آپ اس کو چک کرتے ہیں بار بار چک کرتے ہیں تو اس کو انیلیسز اور انیلیسٹیشن کرتے ہیں لیکن جب آپ آپ نے اس کو سائکلنگ کے لیے بیج دیا راننگ کے لیے اور پھر بعد میں آپ فالو کرتے ہیں کہ کہی جو ڈیٹا میں نے انیلیسز کیا تھا درمیان میں کہی مسنگ تو نہیں آ رہی کہی ڈیٹا تو کرپٹ نہیں ہو گیا یا کسی اور طرف سے کئی فائلز تو مسنگ نہیں ہوئی تو ہم کیا کہتے ہیں ٹریسٹ کرتے ہیں ٹریسٹ کا مطلب ہے پیچھا کرنا سمجھا گی نا اب پھر ہم ڈیٹا اسی ریکوارمنٹس کے پیچھا کرتے ہیں جو ہم نے پہلے انیلیسز کیا تھا ہم بار بار اس کا پیچھا کرتے ہیں کہ ہی درمیان میں کوئی چیز تو میسنگ نہیں ہو رہی یا درمیان میں کسٹومر کی پانچ دن بعد کسٹومر نے کہ ذہن میں کوئی نئی چیز تو نہیں آئی دس دن بعد کوئی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کوئی اور چیز تو نہیں آئی تو ٹریسٹ بیلیٹی کا ایکٹویل مطلب یہاں تک ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں ٹریسٹ اپ کرتے ہیں کہ کئی مسئلے تو نہیں وہ پھر آپ نے ڈیولیپنٹ شروع کی ہوتی ہے کر مارڈلنگ امپلیمنٹیشن تو اس وجہ سے اس کو ٹریسٹ بیلیٹی کہتے ہیں کہ جب آپ نے ڈیٹا انیلیس کر دیا وہ سب کچھ کر دیا اور آپ نے بلکل اس کو بلکل اس ٹیج میں ہے کہ آپ اس کو پش کر دیں اس ڈیل سی کے سٹیپس میں پھر اس کو ہم جب اس کا پیچھا کرتے ہیں اس کو رن ٹیم پہ چیک کرتے ہیں تو اس کو ٹریسٹ بیلیٹی کہتے ہیں سر مطبیس کا یہ ہے کہ سر جب ریکوارمنٹ انجنیرنگ کا جو فیضے فس یہ کلیر ہو جائے اور اس کو موڈلنگ کی طرف چلا جائے ٹھیک ہے سر ٹریور کر لیں اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ٹریسٹ بیلیٹی شروع ہوتی ہے سر ہاں ایکچولی اس کا پرازنگ کرتے ہیں ہاں جب یہ ٹرانزیشن کے لیے بلکل ریڈی ہو جاتا ہے ٹرانزیشن کے لیے بلکل آپ نے انبورڈنگ کر دی اور اب یہ کیا جائے گا آپ موڈلنگ کے لیے بیجیں گے کہ وہاں پہ اس کے سافت ویر ڈیزائنز یا سافت ویر ارکیٹیکچر بن جائے یو ایمل ڈائگرام میں یا ای 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 ڈی ای ڈی ای ڈی تو وہاں پہ پہ آپ ریکوارمنٹس کو ترس اپ کرنا شروع کر دی کہ درمیان درمیان میں کوئی چیز تو ایڈ یا ری موف تو نہیں کرنی یا میں نے کوئی ایکسٹرائی چیز تو درمیان میں نہیں آئے یا ڈیٹا کی ڈیوپلیکیشن تو نہیں آئی یا ڈیٹا تو کرپ نہیں ہو رہا تو اس طرح پھر ہم اس کو اس کو ہم ترس اپ کرتے ہیں کہ آپ کی چیز کو ترس اپ کرتے ہیں سمجھا گی نہیں تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں بار بار تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ پریٹریسیبیلیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے پریٹریسیبیلیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلکل سٹارٹ بے امپلیمنٹیشن یہ ڈیزائن ہے نا کہ ڈیزائن اور ریکوارمنٹس کے دنے کے طرح بہن ہمارے پاس ایک ورچول فیز ہوتا ہے ریکوارمنٹس 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 ہم کہہ دیں کہ یہ ایک فیز ہے اس میں یہ دس آٹھ دس ریکوارمنٹس دوسرا آٹھ دس ہم دوبارہ اس کا پڑھتال کرتے ہیں دوبارہ دوبارہ اس کو ایک ورچول فیز میں چیک کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ موڈلنگ میں آ جاتا ہے پھر موڈلنگ میں جب آ جاتا ہے پھر اس کو ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں پھر ٹیسٹنگ میں آ جاتا ہے امپلیمنٹیشن میں آ جاتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں پھر لوکل ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے ایک دیگریشن تیسٹنگ اور یہ بلا بلا ہی طرح تو ٹرانزیشن سے پہلے اس کو انیلیسز ایلیسیٹیشن اور جب وہ بورڈنگ پہ ہوتا ہے موڈلنگ اور ٹیسٹنگ تو پھر ہم اس کو پیچھا کرتے ہیں ہم سب اس کو ترسیبیلیٹی کہتے ہیں ہم پہر اس کو پوشی کنا سمجھا بھی ابھی انہوں نے کچھ اگزامپل ہے کہ ایمپروف پروجیکٹ کوالیٹی وید ریکوارمنٹرسیبیلیٹی میٹرکس ایک میٹرکس ٹائپ انہوں نے کہتا ہے کہ پروجیکٹ کی کوالیٹی ہم کس طرح امپروف کر سکتے ہیں پروجیکٹ منیجر کیا ہوتا ہے پروجیکٹ منیجر پروجیکٹ کے جو مادیوز ہے وہ اپنے سافٹویر ڈیولیپمنٹ سافٹویر ہاؤس کے جو ٹیم ذہن ان میں ڈیوائٹ کرتا ہے تو ریکوارمنٹسیبیلیٹی میٹرکس یہ کون ہوتا ہے پروجیکٹ منیجر تو یہ سافٹویر کی ریکوارمنٹس کو کلیکٹ کرتا ہے اور اس کے ریپورٹس جنریٹ کرتا ہے اس میں ڈیفیکٹ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ڈونٹتا ہے اور جب وہ سب کچھ ہو جاتا ہے ڈیفیکٹس وغیرہ تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے میٹرکس تو یہ ریکوارمنٹس کی منیجمنٹ کرتا ہے پھر اس کے جو ایرورز اور ڈی بکس وغیرہ اس کو ویریفائی کرتا ہے اور اس کو ٹریک اس کو پھر صحیح کرتا ہے تو پروجیکٹ منیجر جو ایک چلی انہوں نے یہاں پہ بنائے اس کا کام بالکل ٹاپ پہ بالکل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد ٹیسٹ کیسز ہوتے ہیں کہ ریکوارمنٹس کو آپ نے جو کلیکٹ کیا ہوتے ہیں اس کو مختلف ٹیسٹ کیسز ہے جو سافٹویر ٹیسٹنگ اور کوالیٹ انجینئرنگ ایک سمجٹ ہے نا تو وہاں پہ ہم اس مختلف ٹیسٹ کیسز بناتے ہیں سلینیم ایک سافٹویر ہے تو پھر اس میں ہم مادیولز آپ کے میرے پروجیکٹ کے پچاس مادیولز ہیں پھر ان مادیولز کو آپ وہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ آپ نے ریکوارمنٹس سطح پہ جتنی بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے ہنڈرڈ ڈیٹا ہے فائف ہنڈرڈ ڈیٹا ہے تری ہنڈرڈ ڈیٹا ہے ان کو آپ چیک کرتے ہیں کہ اس میں ڈیٹا تو کرپ نہیں ہوا کہ کہ اس میں ڈوبلیکیشن آف ڈیٹا تو نہیں آیا یا فلوٹنگ پوائنٹ ڈیٹا، فلوٹنگ ڈیٹا، کریکٹر ڈیٹا، انٹیجیٹر، یہ علیہ دار تو اس طرح مختلف ٹیسٹنگ مراحل سے ہم اس کو گزارتے ہیں فرظیم پل ہمارے پاس ڈیٹا ایک ویکا سافٹویر ہے فرظیم پل سلینیم ہے تو ان سے ہم کیا کرتے ہیں اس میں آپ نے ڈیٹا کو انیلائز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا آپٹیمائز شکل میں آجاتا ہے تو اس ٹیسٹ کیسز سے گزارتے ہیں لوگ ہوتے ہیں جو ریکوارمنٹس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کے ڈیزائن پہلے ریکوارمنٹس کے ڈیزائن بنا لیتے ہیں ڈیزائن کو پھر چیک کرتے ہیں اس میں ڈیفیکٹس نکالتے ہیں اور پھر جب ڈیزائن کمپلیٹ اپروو ہو جاتے ہیں پھر اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ایکچولی یہ موڈلنگ جو یہ موڈل والا ایریا ہے نا اس کو پھر یہاں پہ ایمپلیمنٹ کیا جاتے ہیں تو وہ کون ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس implementation وہ programmers ہوتے ہیں programmers یہ والے کام کرتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے code base اور دوسرا requirement transfer matrix میں جو important ہے وہ test engineers وہی test engineers والے بات آتے ہیں کہ وہ software کے designs بناتے ہیں اس کا architecture diagram بناتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا data جو ہے functional requirement data کونسا ہے non-functional تو آپ کو جاتا ہے جو application جو software آپ کو ڈائریک کوئی functionality provide کر رہا ہے ڈائریکلی جو فیس بک میں میرے پاس یہ وہ مجھے یہ functionality provide کا تھا کہ میں اس میں images upload کر سکتا ہوں post لکھ سکتا ہوں like کا button ہے comments کا button ہے اور جو آپ کو physically آپ دیکھ سکتے ہیں وہ functional requirement ہے اور non-functional requirements وہ ہے ہمیں کہ میرا یہ project میرا جو software ہے جو فیس بک ہے یہ کتنا reliable ہے یا کتنے suitable ہے یہ کتنا تو ایک چیز کی صیرت کے بارے میں جب آپ تعریف کریں گے وہ صیرت کیا ہے non-functional requirement اور جو ظاہری جو وہ ہے وہ اس کا functional requirement کراتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح ہمارے پاس یہ کیا ہے requirements traceability matrix software requirement defects reports test cases سے گزار کے ہم verify کر لیتے ہیں پھر implementation level پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ test engineers کو test بھی کرتے ہیں اس کے designs بھی check کرتے ہیں یہ سارا کچھ ہمارے پاس اب یہاں traceability کا انہوں نے v model اٹھایا ہے v model best ہے اگر ہم نے requirements کو trace up کرنی ہے software development phases میں تو v model کیا کرتا ہے پہلے یہاں پہ stakeholders کی requirements stakeholders کون ہیں stakeholder جو جس کے لیے آپ نے project بنانا ہے primary stakeholder جو ڈائریک آپ کے customer ہے اور پھر secondary stakeholders بھی آ جاتے ہیں اس میں tertiary جو software development team ہے وہ بھی stakeholders میں آتے ہیں جو users ہے اس کو بھی stakeholders میں آ جاتے ہیں checker requirements نکالنی ہے فلا نکالنی ہے اور جب وہ requirements clear ہو جاتی ہیں بالکل complete ہو جاتی ہیں پھر کہ جائے کہ وہ accept ہو جاتی ہیں تو requirement کو جو آپ verify کر لیتے ہیں stakeholder سے تو وہاں سے acceptance test آپ کو آ جاتا ہے کہ ہاں بس یہ verify ہو گئی تو یہ acceptance test اور یہ system requirements ہے system requirements کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ application بنا لیتے ہیں اور اس application اس کو آپ کیا کر لیتے ہیں اس کو آپ machine پہ computer پہ یا mobile پہ install کر لیتے ہیں تو اس کو system testing کہتے ہیں module testing کے اس کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم اگر یہاں سے start لے لینا یہ بہتا ہے سوٹے بولو گا جب آپ module بنا لیتے ہیں implementation level پہ single module کو جب آپ check کریں گے unit test کہتے ہیں تو وہ جب verify ہو جاتا ہے تو architecture ہم کہتے ہیں ہاں میرے پاس میرے application کا میرے software کا architecture بن گیا ہے ایک رفت سا architecture کیونکہ میں نے ایک ایک module کو check کر دیا وہ satisfy ہو گئے جب satisfy ہو جاتا تو اوپر چلے جاتے ہیں پھر آپ کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے functions کو ملا کے ایک module یا کچھ چند module بنا لیتے ہیں module tests کر لیتے ہیں جس کو ہم integration testing کہتے ہیں tests مطلب کے سب کو ملا کے تو وہ module requirements بھی complete ہو جاتے ہیں وہ بھی satisfy اوپر چلے جاتے ہیں پھر جب آپ اس کو machine پہ install کر لیتے ہیں computer پہ وہ بھی verify ہو جاتا ہے تو یہ بھی satisfy ہو جاتا ہے پھر یہاں accept and test آ جاتا ہے کہ ہاں میرا product جو میں نے بنایا ہے جو آپ نے بنائے وہ accept ہو گیا آپ stakeholder کی جو requirements تھی وہ بھی complete ہو گئی تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو وی موڈل کہتے ہیں کہ وی موڈل سے آپ نے یہاں سے start لے لیو بار درمین درمین میں اس کو check کرتے ہیں until and until آپ stakeholder کی اگر satisfaction نہیں ہو رہے آپ سے پھر دوبارہ پیچھے آنا ہے دیکھنا ہے کہ کہاں سے مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہاں سے میں ڈیٹا کا مسئل آیا ہے آپ سے دوبارہ اس کو check کرنا ہے stakeholders کی اگر وہ satisfaction لیولی تک آپ نہیں پہنچیں ٹھیک ہے نا یہ وہ ہے ابھی requirement traceability matrix کا مختلف قسم کی ہمارے پاس آجاتے ہیں کہ visual progression visual progression کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا جو ریکوار کا سامنے کٹا کیا کہ اس کا entity relationship diagram میں یا data flow diagram میں یا uml diagram میں آپ اس کی modeling کر لے کہ آپ کے picture visual visual طریقے سے picture میں نظر آ جائے ہاں یہ میرا data تھا اس کو میں نے visually ڈرا کر دیا مجھے data کے flow کا اگر find کرنا ہے تو ڈی او ڈی میں میں اس کو ڈرا کرتا ہوں product کے درمیان relationship کیا ہے تو entity relationship diagram میں آپ نے visually اس کو analyze کر دیا sequential diagram class diagram بہت زیادہ ہے تو جس میں بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں پھر آپ اس کو یہاں پہ forward traceability کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں پھر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے product کو 30% 40% complete ہو یا میں توڑا سے کو دوبارہ check کرنا چاہتا ہوں follow up کرنا چاہتا ہوں کہ آیا درمیان میں کہیں data تو corrupt نہیں ہوا یا customer سے توڑا تھا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس لیول تک میں نے اتنا کام کیا ہے کہ آپ کی requirement تو چینج نہیں ہوئی یا کہیں میں نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں تب ہی ہم اس کو traceability کا کہتے ہیں کہ run time پہ ہم اس کو check کرتے ہیں جس کو literature میں جس سے آپ نے startنے بنایا کہ سب یہ تو analysis بھی اس طرح ہوتی ہے تو analysis سے بلکل initial stage پہ ہم وہ کہتے ہیں مگر literature میں اسی traceability کو کئی بکس میں یہاں پہ بھی اس کو analysis کے کہتے ہیں تب ہی ہم توڑا بہت کانفیوز ہوتا ہے کہ سب با کی بٹن میں تو یہ ہے مگر run time پہ اگر آپ نے check کرنا ہے analyze کرنا ہے تو اس کو ہم traceability کا نام دیتے ہیں اب یہ یہاں پہ manage links کا مطلب یہ ہے کہ جو modules آپ نے product or decompose کیا ہے اس کے پائنٹ دس پچاس modules بنے ہیں ان کے درمیان relationship کیا ہے کیا ہے جو آپ نے اگر inheritance apply کیا ہے to parents a child sub child cell child تو ان کے درمیان relationship کس طرح ہے آیا اگر آپ نے data کو public رکھا ہے تو وہ زیادہ links strong ہوں گے اگر private لگا ہے تو links weak ہوں گے اگر protected لگا ہے تو partially وہ ہوں گے reverse traceability کا مطلب ہے جسے آپ نے question کے اثر اگر درمیان میں کوئی مسئلہ گیا تو reverse traceability اب واپس چلے جاتے ہے اگر آپ implementation پہ ہے تو design پہ چلے جاتے ہے design پہ ہے تو requirements engineering start پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ reverse میں جانا ہے کہ یہاں یہ مسائل میرے product میں آ رہے ہیں لہٰذا میں واپس جانا چاہتا ہوں اور check کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں کہا پہ میں نے data miss کیا ہے یا کہا پہ میں نے غلط steps اٹھا ہے جو product میں بنا رہا ہوں وہ اس level کا نہیں ہے جس level کا customer مجھ سے demand کر رہا ہے اور جب وہ سب کچھ clear ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو دوبارہ test کرتے ہیں unit testing بھی کرتے ہیں اور integration testing اگر آپ satisfy ہو گیا customer بھی satisfy ہے اور product بھی اسی level کا ہے جس level کا start میں اس نے demand کیا تھا ہم کہتے ہیں کہ 100% test coverage ہو گئی اور یہ satisfy ہو گیا تو پھر نیچے ہم دوبارہ ایک دوسرا میں اس کو cross testing کرتے ہیں اس کو ہم validation کہتے ہیں اور یہاں بھی satisfaction ہے تو check مار لیتا ہے کہ ہاں ابھی آپ کا product complete ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں requirement traceability matrix ہے کوئی question ہے ہاں ابھی three ways business analysts manage their requirement traceability business analyst کیا ہے for example آپ بھی business analyst ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسا freelancer بندہ ہوں اور میں اپنے لیے ایک application بنانا چاہتا ہوں کو کوئی چھوٹا کا game اور اس کو میں play store پہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ earnings کرلوں revenue generate کرلوں یا کوئی hotlink website بنانا چاہتا ہوں گوگل پہ اس کے لیے ڈومین خرید ہوں وہاں پہ میں اس کو ڈالوں اور میری platform سے لوگ hotlink booking کرلے اور چیزیں products خرید لے alibaba.com جیسا اس طرح کے website وغیرہ اچھے small level سے اگر چوٹا entrepreneurship business آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تین طریقے ہیں کہ آپ اپنی requirements کو follow up کر سکتے ہیں کہ business کے دوران آپ اس کو اس کا پیچھا کر سکتے ہیں trace up کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ بھی پہلے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جو آپ play store کے لیے کوئی game بنانا چاہتے ہیں اس کی requirement business کی requirement کیا ہے تو ان تین پوائنٹس کو میں آنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں business کی requirements یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے market کو دیکھنا ہے کہ جو game یا کوئی application یا کوئی hotling site وغیرہ بنایا ہے market میں اس طرح کے products کتنے available ہیں آپ کے competitors بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہوں گے آپ نے کن لوگوں سے compete کرنا ہے ان لوگوں نے کیا کون کون سے طریقے اپنا ہے کہ انہوں نے اپنا business کو establish کیا ہے اور آپ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہ جو app بنانا چاہتا ہوں اور اس سے اپنا revenue generate کرنا جائے تو سب سے پہلے important چیز کیا ہے business آپ نے market market survey کرنی ہے market میں آپ نے survey کیا data collect کر دیا آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ game بنانی ہے اس طرح کے پچاس یا سو games اور بھی موجود ہیں تو آپ نے کونسی چیز اس میں include کرنی ہے کہ لوگ آپ کی game کو پسند کر لے اور یہاں پہ آ جائیں تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں trail version پہ free میں وہ سب کچھ رکھ دیتے ہیں کچھ اس پہ پیسے لگاتے ہیں کچھ دن کچھ مہینے جب لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو یا 10 level 8 level 20 level آپ اس کو free میں رکھ دیتے ہیں پھر پندر 20 level کے بعد آپ اس پہ ایک ڈالر دو ڈالر لگا لیتے ہیں پھر آپ کا اس طرح طریقے سے آپ اپنے business سے چلا سکتے ہیں اور ریونی generate کر سکتے ہیں پہلے تو business کی ریکوارمنٹ ہے تو business ریکوارمنٹ اس کی solution ریکوارمنٹ کیا ہے business rules کیا ہے تو یہ سب کچھ solution ریکوارمنٹ یہ ہے کہ مارکٹ کو آپ نے مارکٹ سروے آپ نے کرنی ہے مارکٹ سروے جب آپ کریں گے تو پھر اس کے لیے کچھ rules regulations بھی ہیں کہ آپ نے کسی اور کسی rules کا یہ ہے کہ مارکٹ میں انہوں نے کچھ rules رکھ گیا ہوتا ہے کسی کیا آپ نے architecture copy نہیں کرنی کسی دوسرے apps کا یہ چیزیں آپ نے copy نہیں کرنی کچھ restrictions ہوتی ہے play store پہ یا ڈوبین اگر آپ نے خریدنا ہوتا ہے تو جب آپ خریدتے ہیں تو انہوں پہ آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ انہیں rules میں آپ نے اپنی application کو لے کے جانا ہوتا ہے جب solution نکل آ جاتا ہے مارکٹ میں کس طرح survive کرنا ہے پھر functionally specification آپ کر سکتے ہیں کہ یہ میری application کی functional requirements ہے یہ non-functional requirements ہے functional requirements کیا ہے functional requirements کو پھر آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ functionally ہم کتنا یہ stable ہے اور unstable ہے تو ان تین چیزوں کو سمجھنے کے لیے بس ان تینوں کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ survey آپ نے کرنا ہے مارکٹ میں کون کونسی competitors ہیں آپ کے لوگ آپ کے ایپ کی طرف آپ کے product کو کیوں خریدیں گے تو یہ کیوں question mark جو ہے اس کو آپ نے ڈونڈنا ہے کہ میں نے لوگوں کو کس طرح ہم کہتے ہیں نا soft engineer میں نے لوگوں کو کس طرح full بنانا ہے full بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو بزنی سے اسٹیبلش کرنا ہے تو آپ نے کسٹمرز کو خریدنے ہے خریدنے کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی product کی طرف آ جائیں تو یہ تین طریقہ ہے اس کے solution requirements کیا ہے business rules کو سمجھنا ہے اور business rules آپ سمجھیں دوسرا ہے کہ اپنی application کی آپ نے functional اور non-functional میں اس کو division کرنی ہے اور کھا کھا فیچرز آپ نے include کرنی ہے اس میں اپنی application میں تو ہمارے پاس ایک یہ ہو گیا business requirements کیا ہے ایک آپ ڈیٹا کو اس پیسیفائی کر لیتے ہیں functional requirement non-functional requirement میرا application مجھے direct جو چیزیں provide کرتا ہے جو چیزیں وہ functionally requirement ہیں اور جو کتنا یہ reliable ہے کتنا یہ suitable ہے جو اس کے صیرت کے بارے میں product وہ non-functional requirement ہے پھر اس کے لیے آپ مختلف testing مختلف طریقے سے اپنی ڈیٹا کو test کرتے ہیں یہ میرا ڈیٹا جو ہے یہ کہی ڈیٹی ڈیٹا ہے تو میں نے نہیں اٹھایا یہ exact وہی ڈیٹا تو ہے جو مجھے اس product کو بنانے کے لیے چاہیے جو customers کی demand ہے جو stakeholders کو چاہیے ایک test test میں اس کو check کرتے ہیں پھر دوسرے میں تو یہ use cases ہے actually use cases کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ story کی شکل میں مطلب ہے کہ آپ اس کو modeling کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ modeling والا design والا phase ہے اس میں ہم اپنے ڈیٹا کو visually analyze کرتے ہیں use cases سے بھی analyze کر سکتے ہیں ERDs بھی بنا سکتے ہیں sequential diagram class diagram UML diagram جب یہ آپ نے اس کی modeling کی تو کہی جائے کہ پھر آپ program اور یہاں پہ اس کو implement کر لیتا ہے اس کے کچھ module یہاں پہ کچھ module یہاں پہ کچھ module یہاں پہ N number of custom modules پھر وہ اس کو unit test بھی ایک module کو چیک کیا پھر دوسرا ہے پھر اس کو ہم کیا کہتا ہے unit testing اور ان سب کو ملا کے جب آپ چیک کرتے ہیں پھر اس کو integration testing کرتے ہیں اور integration testing سے جب product نکل آتا ہے کم کامیاب ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو مشین پہ کمپیوٹر پہ انسٹال کر لیتے ہیں اور ان ٹائم پہ اس کی functionality efficiency دیکھتے ہیں اس کو پھر ہم system testing کہتے ہیں اور system testing سے بھی اگر clear ہو جاتا ہے پھر آگے جا کے اس کو ہم validation testing کہتے ہیں اسے گزار لیتے ہیں اور اس کو پروانہ مل جاتا ہے کہ ہاں یہ product complete ہو گیا اور documentation میں اس کو بھیج دیتے ہیں یہاں requirement testability کا مطلب یہ ہے کہ requirement 1 سے لے کے انہوں نے 13 number تک for example suppose کیا کہ 13 requirement 13 requirement ہے تو پہلے test test میں انہوں نے کہا کہ ہاں 3rd number 7th اور 11th requirement satisfy ہو گیا ہے 2 میں انہوں نے چکے کہ 2 number 4th 7 اور 13 satisfy 3 میں 1 4 7 اور 10 number اس طرح 4 میں یہ 4 5 5 میں یہ ہمارے پاس 8 6 میں ہمارے پاس 5 ہے تو یہ کل ملا کہ ہمارے پاس ساری requirements آپ کہتے ہیں کہ میں نے 6 test cases سے اس کو چے دفعہ مختلف طریقوں سے اس کو test کیا unit testing کی debugging کی تو میری جو requirements تھی پہلے test case میں یہ یہ تینوں requirements customer کی جو تھی وہ satisfy ہو گئے پھر یہ چاروں ہو گئے پھر یہ چاروں پھر یہ دو پھر یہاں پھیک دو پھر یہ دو satisfy ہمارے ہمارے پاس ہو گئے تو اس میں ضرور نہیں کہ آپ کے تقریب یہ 99% efficient اب دیکھ لینا یہ require number 12 unsatisfy رہ گیا اور require number six 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 اور 12 ہمارے پاس satisfy نہیں ہو اور اور تو 13 میں اگر آپ دیکھ لے کہ 11 requirements satisfy ہو گئی اور 2 نہیں ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ یہ 85 88% یا 90% efficient ہے اور مطلب کہ اس نے efficiency اتنی complete کر لی تو یہ 12 اور six number یہ کوئی اس طرح کی requirement ہو سکتی ہے کہ یہ impossible ہوگی implementation لیول پہ یہ فیوچر میں یا کچھ ہمارے پاس رسورس آویلیبل نہیں ہو گیا کچھ کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے یا اس کو implementation کے لیے زیادہ سے دارہ ٹائم چاہیے ہو گا کچھ مسئلہ ہوں گے جو آپ as a freelancer اپنے کسٹومر کو بتائیں گے کہ یہ اسیو یہ ریزن سے یہ دو ان یہ کمپلیٹ نہیں ہو گئی اس طرح کی مطلب تو آپ نے گیارہ کو کمپلیٹ کری ہوئی دو ٹوالف اور سکس رہ گئی تو ایٹی سے نائنٹی پاسن آپ نے product کو کمپلیٹ کر دیا اچیف کر دیا requirement رنسیبیلیٹی میں business انہوں نے ایک بک سے یہ پورا paragraph اٹھایا ہے تو اس paragraph میں جانے کے لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ business point review سے آپ نے product کو analyze کرنا ہے کہ کیا آپ کے اپنے requirement scope دیکھنا ہے کہ آپ کے product کا scope مارکٹ میں کتنا ہے کہ مارکٹ میں آپ اس کو scope پہلے دیکھیں گے کہ لوگ کتنا اس کو استعمال کرتے ہیں اگر scope زیادہ ہے تو پھر کبکہ competitor بھی زیادہ ہوگی ہم سٹرانگ ہوگی ہم وہ تو وہ سب کچھ آپ نے دیکھنا ہے اور requirement کو trace up کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ requirements management آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کے باس management جو ٹیم ہے جو requirements کو وہ filter کر رہے ہیں analyze کر رہے ہیں elicitation اس کی کر رہے ہیں اور جب وہ requirements as tlc میں start ہو جائے وہاں سے product complete ہونا چاہے پھر آپ نے trace up بھی کرنا ہوتا ہے تو traceability میں requirements جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ related ہوتی ہے پھر آپ نے اس میں مختلف defects ڈونڈنے ہوتے ہیں test کیسے سے گزارنے ہوتے ہیں کیا requirements میں وہ آپ اس میں کتنا interrelated ہیں business point of view سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے stakeholder کیا چاہتا ہے stakeholder کیلئے آپ کے solutions نکالنے ہوتے ہیں اور جو artifacts جو مسائل اس میں team member سے نکل آتے ہیں اس کے solutions کیا ہے تو یہ کیا ہمارے پاس کیا ہے یہ سارا management team کا کام ہے ان کے درمین اگر communication اچھی ہوگی تو وہ اچھی طرح سے اس کو manage کر سکیں گے دوسرا یہ ہے کہ requirements life cycle management requirement life cycle management کاماتا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا software development life cycle جو ہوتی ہے ہوتا ہے اس کے اندر درمین درمین میں آپ چیزیں add کرتے ہیں remove کرتے ہیں extra چیزیں تو وہ life cycle کے دوران جو چیزیں add up remove کرنا ہوتی ہے وہ اس کو ہم life cycle requirements کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کے لئے management team چاہیے ہوتے ہیں کہ requirements traceability آپ کی کیا وہ identify کر لیتی ہے اور پھر اس کو document میں store کر لیتا ہے ہر ایک requirement کو اس میں backward traceability کی option بھی ہوتے کہ آپ پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور آگے بھی جا سکتے ہیں forward traceability اور requirements کے آپ اس میں relationship کیا ہے ٹھیک ہے نا relationship بھی ڈونڈنی ہوتی ہے پھر اس کے لئے solutions ڈونڈنا ہوتا ہے کہ کونسا possible solution ہے اس requirements کو complete include کرنے کے لئے اس میں scope date نہ ہوتا ہے اگر change درمیان میں آنا چاہتا ہے risk دیکھنا ہوتا ہے کتنا risk ہے کہ آپ کا یہ data corrupt ہو سکتا ہے کتنا time لگے گا اس product کو complete کرنے میں کتنی budget اس پہ آئے گی cost آئے گی اور team member میں software development team میں communication بہتا ہے important کہ یہ بھی important ہونے چاہیے miss in functionality دیکھنی ہوتی ہے کوئی functionality اس میں miss تو نہیں آرہی جو application آپ بنا رہے ہیں پھر آپ نے functionality اس کو identify کرنا ہے اور اس کو specific requirement اس کے against ڈونڈنی ہے کہ کون سے requirement آپ نے miss کی ہے جو functionality اس میں miss miss آرہی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے نا requirements allocation میں فاردام پھل آپ کے پاس ابھی ایک منٹ ہمارے پاس ہے کوئی question نہ ہو درمیان میں آپ پوچھ سکتے ہیں one minute اور six seconds ہیں sir ہم دوبارہ join کریں گے دوبارہ join کر لیں گے جب تک یہ وہ نہیں ہوتا دوبارہ ایک میٹ میں دوبارہ پھر join کر لیں ٹھیک ہے ہمارا تو میں سے lecture complete ہو گیا جو traceability کا تھا تو اس میں میں دیکھتا ہوں کتنے ہمارے پاس تقریبا sir lecture complete ہو گیا ہاں یہ تقریبا یہ lecture complete ہو گیا اور تقریبا 36 تک جب ہم جائیں گے تو یہ نیکس اسی ویک میں دوسرا lecture ہم پھر 20 سے شروع کریں گے یہاں سے سمجھا گی نا what do we trace سمجھا گی sir sir request sir complete ہو 19 تک ہمارا lecture complete ہو گیا 20 سے 36 نمبر سلیٹ تک پھر ہمارا دوسرا lecture start ہو گا 20 سے sir sir یہ recording engineering جی جی کیا جی sir یہ بک ذرا پروائیڈ کر دے لے میں اس پہ ٹھیک ہے وہ میں اب